بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر فرینڈز ای پروپورشن یعنی کتنا سب کے ایک ایم کویسچن ہے عبارتی کویسچن ہے صحیح اس کو کس طرح ال کرتے ہیں موسٹلی سٹوڈنٹ جب سے میں نے پروپورشن کے ویڈیوز اپلوڈ کی ہے تو اس طرح کی کویسچنز کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں صحیح چلی اس طرح کی کویسچنز کو ال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کویسچنز کو پڑنا ہے کویسچن کو بڑی فوکس کے ساتھ پڑنا ہے تھا کہ آپ کے سمجھ میں آجائیں صحیح کویسچن کہہ رہا ہے کہ ایک باغ میں سیب اور انار کی درختوں میں چھے سات کی نسبت ہیں چھے سات کی نسبت ہیں ٹھیک ہے اگر انار کی درختوں کی تعداد چار سو اکتالیس سیب کی درختوں کی تعداد معلوم کریں انار کی درختوں کا ہمیں معلوم ہے صحیح یہ جو ہے چار سو اکتالیس ابھی سیب کی درختوں کی تعداد معلوم کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ لکھو گے کہ انار کی انار کی درختوں کی تعداد وہ کیا ہے وہ کتنے ہیں چار سو اکتالیس اچھا سیب پھر آپ لکھو گے سیب اور انار کی درختوں کی درختوں کی نسبت آپ لکھو گے کتنا ہے چھ ساتھ ٹھیک ہے پھر آپ لکھو گے فرض کریں فرض کریں سیب کے درختوں کی درختوں کی تعداد ٹھیک ہے وہ کہیں ایکس ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ نے لکھ لیا ٹھیک ہے یہ بیسکلی آپ ایک پروسیس کے ساتھ جاؤ گے تو آپ کے سمجھ میں بڑی ایزی آئے گا ٹھیک ہے پھر آپ کیا کرو گے ان سب کو یام پر نیچے لاؤ گے صحیح بڑے ترطیب سے صحیح فر اگزامپل میں لکھوں گا سیون سکس ٹھیک ہے پھر انار کی درختوں کی تعداد کیا تھا چار سو اکتالیس ٹھیک ہے چار سو اکتالیس اچھا پھر کس کو معلوم کرنا ہے ایکس کو معلوم کرنا ہے کس کو معلوم کرنا ہے ایکس کاؤں ٹھیک ہے یہ بیسکلی آپ کا قویسچن بن گیا ابھی ایک چھوٹا سا پروسس ہے آپ کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے صحیح ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کناروں والا یعنی کہ تھرفین کول کرنا ہے بعد میں آپ کو کن کول کرنا ہے وستین کو تھرفین کو انگلیش میں ایکسٹریمز اور وستین کو مینز کہتے ہیں صحیح سب سے پہلے آپ نے ان دونوں کو ایک ساتھ لکھنا ہے پھر ان دونوں کو ایک ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے تھرفین کو فر ایکسپل میں ہمیں لکھوں گا تھرفین کو تھرفین کا آسے لے ضرب ٹھیک ہے پھر میں دوسری طرف لکھوں گا وستین کا وستین کا آسے لے ضرب صحیح ابھی میں یہاں پہ لکھوں گا سی وان ملٹپلائی ایکس ان دونوں کو ضرب دوں گا صحیح پھر دوسری طرف کس کو ضرب دوں گا چھ ضرب چار سو ایک تالیس چھ ضرب چار سو ایک تالیس ٹھیک ہے اگر آگے جائیں تو سی وان اور ایکس کو ضرب دے تو یہ سی وان ایکس بنے گا اسی طرح اگر ان دونوں کو ضرب دوں تو آپ کا جواب کیا آئے گا دو ازار چھ سو چھالیس دو ازار چھ سو چھالیس آئے گا ٹھیک ہے ابھی آگے کیا کرنا ہے آگے اس طرف ایکس لکھو پھر کیا کریں گے اس سی وان کو اٹھاؤ گے اس کے ساتھ تقسیم کرو گے صحیح جیسے کہ میں آم پہ صرف لگوں کیونکہ نیچے جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے تقسیم آپ اس طرح کرو گے ان دونوں کو جب تقسیم کرو گے کٹو گے صحیح تو اس کا جواب کیا ہے گا تری ہنڈرڈ سیونٹی ایٹ تو اس طرح سے جو ایکس ہے یعنی کہ جو سیپ کی درختوں کی تعداد تھی اور تین سو اٹھتر تھی اور انار کی درختوں کی تعداد چھار سو اکتالیس تھی آئی ہوپ کہ اے ویڈیو آپ کے لئے کافی کارامت ثابت ہوگا فائدہ مند ہوگا اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ